بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج پانچ اگست ہے اور آج سے ایک سال پہلے بھارت نے ایک ظالمانہ قدم اٹھایا اور کشمیر کا جو خصوصی حیثیت تھی اس کو ختم کر دیا گزشتہ سال پانچ اگست کے یک طرفہ ظالمانہ غیر قانونی بھارتی اقدام کو ایک سال مقابل ہونے پر مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر پاکستان میں آئیوں میں احتصال کشمیر منایا جائے گا اس سلسلے میں آج پورے ملک میں ایک منٹ کی خموشی اختیار کی جائے گی دنیا بھر میں مودی سرکار کی طرف سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کی مضمت اور اور مظلوم کشمیریوں سے اظہار ہے یک جہتی کیا جائے گا ناظرین آپ آپ کو یہ یاد ہوگا کہ تقریباً ایک سال ہو رہا ہے اور جو ظلم کشمیر میں ہو رہا ہے اس کی مثال جو ان سے دینا بہت ناممکن ہے اور جس طرح سے وہاں پہ ظلم ہویا ہے کرفیو لگا ہوا ہے مسلسل وہاں کے لوگوں کا کھانا پینہ بند ہے اور بچوں کی پڑھائی ختم ہو چکی ہے جنوریسٹریز بند ہیں اور ہر قسم کو ظلم ہو رہا ہے ہر روز تین چار نوجوانوں کی عورتوں کی بچوں کی لاشیں ملتی ہیں اور بے تہاشا عورتیں اور بچے اغواہ ہو چکے ہیں ظلم کا بزار گرم ہے انڈین فورس نے جتنا ظلم وہاں پہ کیا ہے اس کی مثالیں آپ کو کم ہی ملیں گی پاکستان کیا قدم اٹھا رہا ہے اور دنیا کیا قدم اٹھا رہی ہے میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان نے کوئی ایسا مضبوط قدم اٹھایا ہو اور دنیا نے کوئی اس کے پر کان دھرے ہوں کشمیریوں کو ہم صرف ایک نعرے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں اور گزشتہ بہتر سال سے ہم یہی کچھ کر رہے ہیں اور ہم نے کوئی ایسا قدم اگر اٹھانے کی کوشش بھی کی ہے تو اس کے آڑے بہت ساری قددارییں جو ان سے ہی ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں اور جب بھی آپ نے کوشش کی آپ نے اٹھالیس کی جنگ لڑی اس میں کچھ کشمیر حاصل کیا پھر پیسٹ کی جنگ آئی اس کے اندر کشمیر لیتے لیتے ہم ایک ایسے گھنونی سادش کا میں فس گئے کہ اپنے اپنے ہی دوستوں سے جب ہم نے پیچھے مڑ کے دیکھا تھا وہ ہمارے دوست ہی تھے جو تیر چلانے میں لیتے ہیں اور ایک ایسی قدداری ہوئی کہ دنیا کی تاریخ میں ایسی قدداری نہیں ملتی یہ وہ واقعہ ہے کہ جب اکھنور فتح ہونے والا تھا تو جنرل ایوب خان نے یایہ خان کو وہاں بھیج دیا اور کمانڈ پر دیل کر دی یہ دنیا کی تاریخ کا یہ واحد واقعہ ہے کہ جو یہ سامنے آیا ایک انتہائی کی انتہا کی قدداری تھی میں سمجھتا ہوں ہمارے حکمرانوں کا چیئے آج بھی ان کے پر مقدمے چلائے جائیں کہ جن لوگوں نے یہ اقدام اٹھا ہے لیکن افسوس کہ آج آگے کسی حکمرانوں کہیں گے تو ان کے بچے پوتے بیٹے پوتے بھی جو ان سے حکومتوں میں شامل ہو چکے ہیں اور وہ اس وقت کسی نہ کسی بڑی وزارت میں بیٹھے ہیں پھر اس کے بعد دوسری کاروائی ایک جو بڑی ہی مضبوط کاروائی تھی وہ کاروائی تھی کارگل کی مشرف جنہ مشرف نے ایک ہموشی سے کاروائی کی اور سری لنگن کی جو ان کی سپلائی لائن تھی وہ تقریباً کار دی تھی لیکن نواز شریف صاحب جو ان سے ہیں وہاں پہ اپنے پیروں پہ مضبوط نہ کھڑے رہ سکے کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو حکمران آتے ہیں وہ امریکہ کی شابائش لے کے آتے ہیں نہیں تو ان کی ایسی حیثیت نہیں ہوتی کہ وہ آ کے خود حکمران ہی کریں اور وہ یہی ہوا کہ نواز شریف صاحب جو ان سے ہیں انہیں گھٹنے ٹیک دی ہیں امریکہ کے ہاتھ میں اور اپنی فوج کو جو ایک جیتیوی جنگ تھی کیونکہ یہ تو ایک جنگ بہتر سال سے جاری تھی یہاں پہ کارگل پہ کبزہ گر ہو جاتا اور سریڑنگر کی سپلائی لائن کڑ جاتی تو شاید آج نقشہ بہت مختلف ہوتا اور کشمیر کے لوگ آج بیار و مددگار نہ ہوتے اور ان کا کچھ ساتھ دینے والا ہوتا ناظرین پاکستان کی موجودہ حکومت نے ایک بہت بڑا آج کارنامہ انجام دیا ہے جس کے لئے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ہمارا بہت بڑا کارنامہ ہے اور یہ کارنامہ ایسا ہے کہ دیکھاؤں پاکستان نے آج اپنا نقشہ جونس ہے یعنی کہ کل انہوں نے اپنا تبدیل کر دیا اس کے اندر اس کے اندر انہوں نے آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ جو پہلے بھارت نے یہ بلدستان کا جو اوپر کا گلگل بلدستان کا علاقہ تھا اس کو انہوں نے انڈیا کا علاقہ بنا دیا اور اس کا بقیدہ موسم کا حال انہوں نے بتانے شروع کر دیا پاکستان نے ایک قدم اٹھایا اور انہوں نے کیا کیا کہ پورے کشمیر کو یہ آزاد کشمیر کا علاقہ بنا دیا یہ جو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پورا ہی کشمیر جونسہ ہے یہ پورا کشمیر انہوں نے اس کو بنا دیا یہ جو کشمیر کا علاقہ بنا دیا ہے پھر اگر آپ نے اتنی کام کر رہا تھا کشمیر کو بھی رہا تھا تو آپ یہ پنجاب پنجاب جو ان سے ہے اس کو بھی بنا جاتے ہیں اس میں کوئی سے ہرج کی بات تھی تو انہوں نے انہوں نے اس کو اس کو ایسٹ پاکستان کو ایسٹ پنجاب کو بھی بنا سکتے تھے یہ ایسٹ پنجاب کا یہ علاقہ بنتا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک منٹ یہ یہ علاقہ ہے یہ بنتا ہے ایسٹ پنجاب کا علاقہ یہ عیس پنجاب کا علاقہ اس کو اس کو آپ شامل کر لیتے ہیں سکھ بھی راضی ہے سکھ ویسے ہی آج کل آپ کے ساتھ راضی ہیں آپ نے رہ داری کھولی ہے جو سکھوں کے لیے تو سکھ تو ویسے ہی آپ سے خوش تھے تو یہ بھی اس کو بھی شامل کر لیتے ہیں اگر یہ تھوڑا سا بڑا بن جاتے ہیں تو کیا رہی تھا جب آپ نے دلی خوش کرنا تھا میں جی سمجھتا ہوں کہ یہ ان ان اقدامات سے ان ان اقدامات سے کچھ فرق نہیں پڑتا آپ نقشی جتنے مرضی تبدیل کرتے جائیں ہاں ابھی آپ نے دیکھا ایک مثال تھی کہ نیپال کی کہ نیپال نے اپنے نقشہ تبدیل کیا لیکن نیپال نے اس سے پہلے اس جگہ پہ قبضہ کیا انڈیا سے بے شک اس کے پیچھے چائنہ تھا آپ پہلے پلاننگ تو کریں آپ نقشہ بنا کے بیٹھ گئے ہیں آپ پلاننگ کریں اور آپ نے کس طرح سے کشمیر لینا ہے پلاننگ کرنے والے بھی آپ کے پاس ہونے چاہیے ابھی جنرل کمر جعوید باجوا ہے ایک ایسا جنرل موجود ہے جو جو کوئی بھی اچھی پلاننگ کر سکتا ہے اس کے اندر یہ وہ خوبیاں ہیں اس کے اس کے اس کا اس کی جو خاندانی پر منظر اگر دیتے ہیں تو وہ ایک ایک دلیر فیملی سے تعلق رکھتا ہے فوجی فیملی سے ہے وہ خود بھی ایک بڑا آنسٹ فوجی ہے تو اگر اگر یہ آپ نے پلاننگ کرنی تھی تو پہلے کرتے ہیں نقشہ بنا کے پہلے دکھا دینا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی دلیری نہیں یہی کچھ انڈیا نے کیا وہی کچھ آپ کر رہے ہیں نیپال نے اگر کیا تھا تو وہ نیپال نے پہلے قبضہ کیا پھر اس کے بعد جا کے آیا کے انہوں نے نقشہ بنی تبدیل کیا اور نقشہ اپروف بھی ہو گیا ان کا تو آپ کا نقشہ پتہ نہیں اپروف ہوتا کیا ہوتا کیونکہ ابھی تو یہ علاقے آپ کے پاس ہے ہی نہیں وہ تو انڈیا ہے قبضہ ہے تو یہ یہ تو صرف ایک دل خوش کرنے والی بات ہے کیونکہ کیونکہ عمران خان صاحب نے ایک سرپرائز دینا تھا دنیا کو کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا نقشہ میں شامل کر نقشہ میں آپ انڈیا کو پورے بھی شامل کر لے تو کیا انڈیا پہ کبضہ نہیں ہو جاتا کبضہ کام وہ کریں جو کام کرنے والا ہے پہلے آپ پلاننگ کریں اور جو آپ اپنے کانوں کو مضبوط رکھیں اچھے لوگ رکھیں اچھے مشریف رکھیں یہ مدیکھیں کہ مولوی فلان کیا کہہ رہا ہے فلان کیا کہہ رہا ہے آپ اگر کانوں کے مضبوط ہو گئے تو شاید اس دن پلاننگ بھی کر لیں آپ کی پلاننگ اسی لئے دھولی رہ جاتی ہے کہ آپ کانوں کے پکے نہیں ہیں آپ آپ فور ہی بدل جاتے ہیں اور اگر ساری کابینہ ایک طرف ہو مشورہ دیری ہو دوسری طرف آپ گھر آتے ہیں تو آپ کا مشورہ چین جو چکا ہوتا ہے یہ بھی آپ کے اندر پرابلم ہے تو یہ اس چیزوں پر آپ اور کریں اور بات ہم کر رہے تھے کشمیر کی کشمیر کے ساتھ کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کی مثال کم ملتی ہے کہ اتنی لمبی اتنی لمبی تکلیف دے صورتحال جو کشمیریوں کے ساتھ ہے لاکھوں انسان جو ان سے ہیں وہ شہید ہو چکی ہیں ان کا کوئی سننے والا نہیں ہے ہم اپنے اپنے وورڈ بینک بناتے رہیں گے نعرے لگاتے رہیں گے کشمیر حاصل کرنے کے لیے اور کشمیر کا مسئلہ اس وقت تک حل نہیں ہوگا جب تک آپ بات چیز سے بیٹھ کے اس مسئلے کو حل نہ کریں اور ایسے نہیں کہ آپ جلوس نکالیں جگہ جگہ پوری دنیا میں جلوس نکالیں اور ایک دن جلوس نکال لیا یا سال میں چار دفعہ جلوس نکال لیا اس سے فرق نہیں پڑتا آپ کو انٹرنیشنل پریشر ڈالنا پڑے گا جیسے کہ چوز زفرالخان صاحب نے ڈالا تھا جو آپ نے اپنی قراردادیں منظور کروانی پڑیں گی جب تک یہ کام نہیں ہوگا آپ کشمیر کو آزاد نہیں کرا سکتے کشمیر کو آزاد کرانے کے لیے آپ کو آپ کو آپ کے اندر سے وہ بغس نکالنا ہوگا اور جو قرارداد منظور ہوئی ہے اس کو آگے لے کے چلنا پڑے گا آپ اس قرارداد کو دیکھیں جو جو اٹھالیس میں منظور ہوئی بھی ہے آپ اس کو لے کے جائیں اگر آپ نئی قراردادیں لائیں گے آپ کے پاس اتنی اہلیت نہیں ہے آپ وہ کام کرانی سکتے جو کام ہوا ہوئے اس کو کیوں نہیں آگے آگے لے کے چلتے آپ نے پیچھلے دوروں دنوں اقوان میں دیتا ہے بہت دھواندھار تقریر کی بڑی اچھی تقریر تھی لیکن افسوس کہ اس تقریر کا کوئی فرق نہیں پڑا صرف ایک تقریر تھی اچھی تقریر تھی یہی ہوا لیکن اگر اگر آپ امانداری سے کام لیتے سن اٹھالیس کی وہ تقریر کا حوالہ دیتے اور اس قرارداد کی بات کرتے کہ اس پہ عمل کرو تو شاید سونے پہ قرارداد آپ کی جو بات تھی وہ بہت بڑی ہو جاتی اور دنیا میں ایک بڑا مقام آپ کا حاصل ہوتا لیکن مجبوری یہ ہے مجبوری یہ ہے کہ آپ بہت کمزور حکمران ثابت ہوئے آپ سچی بات کرتے ہوئے بہت ڈڑتے ہیں آپ جس دن آپ کے دل سے یہ خوف نکل جائے گا سچائی 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 بجول بولنا شروع کر دیں گے تو شاید اس دن کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہونے شروع ہو جائے ناظرین اگلے پرگام تک لئے اجازت دیجئے ہم کشمیریوں کے ساتھ ہمیشہ ہیں ہمیشہ رہیں گے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے موسیقی موسیقی